اب وہاں پہ جو ہے نا وہ ٹرین ایزا لوجسٹک بھی یوز کی جاتی ہے اور وہاں پہ ٹرین جو ہے نا اس کی کہیں سیادہ جو ہے نا وہ ریونی جنریٹ کر کے دیتی ہے وہاں پہ ایونکہ وہاں کا جو پاورفل منسٹر ہوتا ہے نا وہ ریلوے کا منسٹر ہوتا ہے as compared to پاکستان اور پاکستان پاکستان میں آپ ٹرینز کا حال دیکھ لیں I don't think so کہ جو ہے نا وہ کہیں جو ہے نا وہ نئی ٹرینز بھی جو ہے نا وہ انٹریکس پہ آئی ہوں گی ہم نے بھی اورنج ٹرین بنائی ہے ٹھیک ہے وہ بھی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جی ہمارے پاس سیلریز نہیں ہے دینے کو ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے ہمارے پاس بجلی نہیں پوری ہوتی اس کو پٹرول پہ ختم کرنا ہے اس کو بجلی پہ لے کے آنا ہے جب بجلی پوری ہے نہیں ہے پٹرول ہے نہیں ہے تو وہ چلے گی کس پہ میں ہمارے ہر ادارے کو تیل دینے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے وہ سب بند ہو جانے ہیں یہ ٹرین کا تو کہہ لیں کہ بہت ایک فار مہینڈ ایک میٹر ہے نا ہمارے پاس گھروں کی بجلی کے لیے وائل کی ضرورت نہیں ہے اسلام علیکم نمستے سسریہ کال میں ہوں سنام جد ناظرین آپ نے کوئلے سے چلنے والی بجلی سے چلنے والی اور ڈیزل سے چلنے والی ٹرینوں کے بارے میں تو سنا ہوگا مگر پہلی بار انڈیا میں ہائیڈروجن ٹرین جو ہے وہ بننے جاری ہے انڈیا ریلوے تہلکے پہ تہلکہ مچا رہی ہے پہلے وندے بھارت اور اب ہائیڈروجن ٹرین اور اس کے برعکس اگر ہم بات کریں پاکستان کے ریلوے نظام کی تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا ریلوے نظام اس وقت خسارے کا شکار ہے پاکستان کے پاس جو ٹرینیں موجود ہیں ان کے پاس صرف تین دن کا تیل موجود ہے اگر تین دن تک ان ٹرینوں کو تیل پروائیڈ نہ کیا گیا تو پاکستان میں چلنے والی تمام ٹرین بند ہو جائیں گی اسے پر آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے عوام سے تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ مجھے پاکستان کے ریلوے کے بارے میں بتائیں کہ ہمارا ریلوے نظام جو ہے وہ اس وقت کس صورتحال میں ہے بہت مزیریبل کنڈیشن میں ہے ہمارا جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ لاسیس میں ہے وہ اپنے ایمین کے انہوں نے اتنی ایکسپینسز اتنی جو ہے نا وہ انکم نیجرے ریٹ کر پائے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ رن کرنا کر سکے اس لیے ایمین کے گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ سبسیڈائز کرنا پڑتا ہے اور بہت سارے پیسے جو ہے نا اس پہ جو ہے نا وہ ٹیکس پیئر کے بہت سارے پیسے جو ہے نا وہ اس پہ انویسٹ ہوتے ہیں ایس کمپیر ٹو ادر کنٹریز میں دیکھیں آپ انڈیا کی جو ہے نا وہ اگزیمپل لے لیں اب انڈیا میں جو ہے نا وہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے اور وہ ریونیو جنریٹ کر کے وہ گورنمنٹ کو دیتا ہے اگر ہم انڈیا کے ریلوے نظام کی بات کریں تو پہلے انہوں نے پچھلے دنوں وندے بھارت جو ہے وہ لانچ کی بڑی سکسیسفل رہی وہ اور اب جو ہے وہ ہائیڈروجن ٹرین جو ہے انڈیا بنانے جا رہا ہے پہلے جرمنی میں بنائی گئی تھی اور اب انڈیا میں بنائی جانے رہے ہیں تو کیا کہیں گی کتنی بڑی اچیفمنٹ ہے یہ انڈیا کی اگر یہ بہت بڑی اچیفمنٹ ہے اس سے جو ہے نا وہ ایک تو یہ ہے کہ ریونیو جنریٹ ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ویسے بھی جو ہے نا وہ بہت سارا اب وہاں پہ جو ہے نا وہ ٹرین ایزا لوجسٹک بھی یوز کی جاتی ہے اور وہاں پہ ٹرین جو ہے نا اس کی کہیں سے زیادہ جو ہے نا وہ ریونی جنریٹ کر کے دیتی ہے وہاں پہ ایونکہ وہاں کا جو پاورفل منسٹر ہوتا ہے نا وہ ریلوے کا منسٹر ہوتا ہے as compared to پاکستان اور پاکستان پاکستان میں آپ ٹرینز کا حال دیکھ لیں i don't think so کہ جو ہے نا وہ کہیں جو ہے نا وہ نئی ٹرینز بھی جو ہے نا وہیں ٹریکس پہ آئی ہوں گی ایونکہ ٹریکس جو ہے نا وہ بھی اس حد تک حسطہ حال ہو چکے ہیں کہ جن پہ ٹرینز جو ہے نا وہ جا رہی سکتی بہت پرانے ہی زمانے کے ٹریکس ہیں نئے مجھے لگتا ہے کوئی شازو نادر کو یہ کادر ٹریک نیا بنا ہوگا شاید ایونکہ میرا بیسیکلی ہوم ڈاؤن جو ہے نا وہ ناوال ہے پہلے جو ہے ناوال کی طرف بھی ٹرینز جاتی ہوتی تھی لیکن اب وہاں پہ ہر جگہ ٹرینز جو ہے نا وہ جانا ہی بند ہو گئی ہیں ایونکہ ان کے جو ہے نا وہ ویسے بہت زیادہ جو ہے نا وہ کم ہو گیا ہوئے اور جہاں پہ انڈیا کو دیکھیں ہماری جو ٹرین سسٹم ہے نا وہ سکر رہا ہے وہاں پہ ٹرین سسٹم جو ہے ناو ایکسپینڈ کر رہا ہے انڈیا میں کیونکہ وہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں اسے نئی ٹرینے بائے کر رہے ہیں ڈیفرنٹ کنٹری سے ب رہے ہیں اور خود بنا رہے ہیں اپنے ملک میں میڈ انڈیا پروجیکٹس یوز کرتے ہوئے وہ میڈ انڈیا چیزیں بنا رہے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک خبر سننے میں آئی ہے کہ پاکستان کی جو ٹرینز ہیں ان کے پاس صرف تین دن کا پیٹرل با جائے اگر تین دن تک انہیں پیٹرل پروائیڈ نہ کیا گیا تو پاکستان کی جو ریل گاڑیاں ہیں وہ بند ہو جائیں گی کیا کہیں گے آپ نے یہ خبر سنی ہے اگزیکلی ایونکہ نوریز تو ویسے بھی پاکستان ریل گاڑیاں ہیں کہ پاکستان کے پاس ڈالرز ہے نہیں ہے تو ٹرینز ہے نا وہ ہیوی جو اینا فیول کنزمشن جو اینا وہ کرتی ہیں اور جہاں پہ دوسی انڈسٹریز کے لیے بھی جو اینا وہ یہی چل رہا ہے وہاں پہ ٹرینز کے لیے بھی یہی ہے لیکن یہ کہ اگر ان کے سٹرینز پہلے جو اینا وہ لاؤس میں چل رہی ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں تو ان پہ جتنے بھی ریلوے کے ملاسمین ہیں ان کو جو اینا پی کرنا پڑے گا تو یہ ایک ہے وی لاس ہے مجھے یہ بتائیں کہ جو ریلوے کا نظام ہوتا ہے وہ کسی کنٹری کی کہا جاتا ہے کہ بیک بون ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی کنٹری کو بہت زیادہ ریوینیو جنریٹ کر کے دیتا ہے اگر اسی طرح آپ نے ابھی بات کی انڈیا کی تو انڈیا کی ڈیفینیٹلی جو ٹرین سسٹم ہے جو ریلوے سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ریوینیو جنریٹ کرتا ہے اس کے پر اکس پاکستان کا جو ہے وہ خسارے کا شکار ہو رہا ہے تو کس طرح سے ہم اپنے ریلوے کے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا جو ملک ہے وہ معاشی بہران سے نکل سکے بیسیکلی یہ ہے کہ فسیلیٹیشن پروائیڈ کرنے سے ہے دیکھ لیں کہ جو ریلوے کا سسٹم ہے نا وہ بیک بون کہا ہی اس وجہ سے جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کا اس کا ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے نا یہ پرسنل ویہکل جو ہے نا وہ باہر اتنی یوز نہیں کی جاتی وہاں پہ جو ہے نا وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ ٹرینز پہ جو ہے نا وہ ٹریول کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پولیشن ہونا وہ بھی کم ہوتی ہے اور جو یہ فیول کی کنزپشن ہے نا یہ بھی کم ہوتی ہے لیکن یہاں پہ بیسیکلی ایسی فسیلیٹیز پروائیڈ ہی نہیں ریلوے میں کی جاتی جس سے جو ہے نا وہ لوگ اٹریکٹ ہو اور لوگ اپنی پرسنل ویہکل چھوڑ کے نا ٹریول کرنا جو ہے نا وہ ٹرینز پہ پسند کریں اب انڈیا میں ایس کمپیزن وہ کہیں پہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنا ہو تو وہ زیادہ تار کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا وہ ایس سچ جو ہے نا وہ پسندل ویہکل سے جو ہے نا وہ ٹرینز بیٹر ہے ان آل آور دا ورڈ جو ہے نا وہ یہ چیز یوز کی جاتی ہے ایون لوجسٹک کے لیے جو ہے نا وہ یوز کی جاتی ہے کہ کہیں پہ بھی بزنس بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے ٹرینز پہ جب آپ کو چیزیں جو ہے نا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانی ہو اس کے لیے اگر آپ جو ہے نا وہ ٹرینز یوز کریں کیونکہ یہ فاسٹس پہ ہے ایس کمپیر ٹو جو ہے نا وہ لوکل ٹرانسپورٹ کے لیکن یہاں کا سسٹم ہی اتنا بیٹا ہو ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ بھیجنا ہو تو وہ بھی جو ہے نا وہ نہیں ہوتا اور اب تو موسٹلی ٹرینز جو ہے نا وہ ویسے ہی بند ہوتی جا رہی ہیں بہت ہاتھ تک جو ہے نا وہ سکرتا جا رہا ہے جو ریلوے کا سسٹم ہے ایون کے جو دور درازہ علاقے میں جہاں پہ پہلے چل رہی ہوتی تھی ٹرینز اب وہ جو ہے نا ان کے سٹیشنز جو ہے وہ ایسے ہیں جیسے بیابان اور کھنڈر نہیں ہوتے ہیں اگزیکلی اس کی جو ہے نا وہ کنڈیشن کی اکاسی کرتے ہیں تو ہائیڈروجن ٹرین جو انڈیا بنانے جا رہے کہا جا رہے یہ ٹوٹلی میڈ انڈیا ہوگی تو اس سے انڈیا کو کتنا بینیفٹ ہوگا دیفینیٹلی ان کا جو ہے بجلی اور جو ڈیزل سے چلنے والی ٹرینز ہیں وہ چیزیں بھی بچیں گی ان کی یہ تو یہ کہلیں کہ یہ ایک ریس ہے جس طرح سے جو ہے نا وہ الیکٹسٹی پہ چلنے والی جو ہے نا وہ کاز بنی تھی تو اس کی مارکٹ جو ہے نا وہ اب ایکسپینڈ کرتی جا رہی ہے اور اب جو ہے نا وہ دوسرے کنٹریز جنہوں نے نہیں بنایا ہوئے ہیں جو ہے نا وہ بائے کر رہے ہیں ادھر کنٹریز سے اسی طرح سے اگر انڈیا نے یہ وہاں ایکسپریمنٹ کر لیا اور سکسیسپل رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو ڈیلوے ہے اس کو جو ہے نا وہ ایکسپینڈ کر سکیں گے اور زیادہ اور دوسرا یہ ہوگا کہ وہ ادھر کنٹریز کو یہ ٹکنالوجی جو ہے نا وہ سیل کر سکیں گے اور ترڈ یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ اس کے لئے پیٹرول جو ہے نا اگر ہم انڈیا اور پاکستان کے ریلوے نظام کا کمپیریزن کریں تو آپ کیا فرق دیکھتے ہیں دونوں میں فرق تو دیکھیں نا ابھی تو پہلے تو جس طرح ایک ہی حساب تھا دونوں کا سمجھ لیں لیکن یہ گزشتہ کہیں تقریباً دو سے تین سال کے درمیان میں انہوں نے اپنی ڈیویلپمنٹ اتنی کر دی ہیں کہ ان کے پاس جو ہے کافی زیادہ جو ہم سے آگے ہو گئے ہیں ہر ایک چیز میں سمجھ لیں اور ریلوے نظام کا دیکھا جائے تو ہمارا تو سٹارٹنگ سے ہی اس طرح ہی چل رہا تھا بلکہ میں یہی کہوں گا کہ سٹارٹ میں جو تھا وہ تھوڑا سا بہتر تھا ابھی آ کے جو ہے ہماری ایکانومی پہ اتنا اثر پڑا ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے اولٹ پلٹ ہوئی بڑی ہے ساری آپ کو بتا ہے کہ پاکستان کا ریلوے نظام اس وقت بہت زیادہ خسارے کا شکار ہے جی جی بالکل اس بارے میں آئیڈیا ہے وہ تو دیکھیں نا آپ صرف ریلوے نظام کو نہ دیکھیں ہر ایک چیز ہی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہر ایک چیز ہی پاکستان کی اس ٹیم ملٹ ملٹ بڑی ہے ایکانومی اتنی ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے کہ کوئی بھی بجٹ کسی بھی چیز کا نکل ہی نہیں رہا ہمارا ریلوے نظام اس وقت خسارے میں جا رہا ہے اور انڈیا جو ہے آئے دن کوئی نہ کوئی ٹرین لانچ کر رہا ہے پہلے انہوں نے وندے بھارت کے نام سے ایک ٹرین لانچ کی جو کہ ان کا بڑا سکسیسفل پروجیکٹ رہا اب وہ ہائیڈروجن ٹرین جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں پہلے جرمنی میں یہ لانچ کی تھی تھی پہلے یہ جرمنی میں لانچ کی گئی تھی اور اب انڈیا خود یہ ٹرینز بنائے گا انڈیا میں اپنے ملک بھارت کے لیے اور بھارت کی عوام کے لیے تو دیکھیں نا میں نے آپ کو وہی بتایا نا کہ وہ ہم سے ہر ایک چیز میں آگے جا رہے ہیں بھی ٹھیک ہے اگر ہمیں بھی جو ہے یہ ہم نے بھی اورنج ٹرین بنائی ہے ٹھیک ہے وہ بھی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس سیلریز نہیں ہے دینے کو ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے ہمارے پاس بجلی نہیں پوری ہوتی اس کو پٹرول پہ ختم کرنا ہے اس کو بجلی پہ لے کے آنا ہے جب بجلی پوری ہے نہیں ہے پٹرول ہے نہیں ہے تو وہ چلے گی کس پہ نہ وہ بجلی پہ چلانا چاہ رہے ہیں نہ وہ پٹرول پہ چلانا چاہ رہے ہیں کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے ہمارے دونوں ملک انڈیا اور پاکستان ایک ساتھ ازاد ہوئے پچتر سال انہیں بھی ہو گئے ہیں پچتر سال ہمیں بھی ہو گئے ہیں انڈیا کہاں سے کہاں نکل گیا اور پاکستان آج پاکستان کا ہر ایک ادارہ خسارے کا شکار ہے اور انڈیا ہر لحاظ سے ہر چیز میں آگے جا رہا ہے اور ہم پیچھے جا رہے ہیں یہاں تک کہ ہم نے اپنے اساسے بیچنا شروع کر دی ہیں دیکھیں نا اساسے تو سمجھ لیں کہ شروع سے ہی بکتے آ رہے ہیں ہمارے اور ابھی کے حساب سے دیکھا جائے تو ابھی جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کے زیادہ تر وہ اگر دیکھا جائے تو ہماری حکومت کو تھوڑا سا اس بارے میں سوچنا چاہیے ٹھیک ہے ہماری دیکھیں فنڈنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ہر قسم کی نوڑا یہ آپ پچھلے دنوں دیکھ لیں سلاب زدگان کے لیے انہوں نے اتنی فنڈنگ کی ہے اتنی کہ وہ باہر سے پیسے لینے کی ضرورتی نہیں دی ابھی جی ہمارے وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سلاب زدگان کے لیے جو ہے آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ جانا پڑے گا تو اس کی کیا وجہ ہے وہ پیسہ کہاں گیا ہے جو لوگوں نے اتنی فنڈنگ کی ہے باہر فوراں سے اتنے ڈالرز آئے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں ان کے لیے امداد آئی ہے پاکستان میں بیٹھے لوگوں نے اتنی امداد کی ہے تو وہ پیسہ کہاں گیا ہے اگر ہم صرف وہی لگا لیں یہاں پہ اور وہ ہم اچھے طریقے سے اور صحیح طریقے سے لگا لیں تو ہمیں آگے آئی ایم ایف کے پاس اور باقی کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے انڈیا کیوں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتا ہم ہی کیوں ہمیشہ جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے اپنے وہاں پہ انویسٹ کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ ہر ایک چیز وہ پروپرلی منیج کرتے ہیں ہر ایک چیز کو اور جو بھی ان کے فنڈنگ ہوتی ہے جو بھی ان کا سارے اساسے ہوتے ہیں وہ سارے ان کے انڈر ہیں ٹھیک ہے ہمارے تو اساسے بھی سارے کوئی امریکہ کے پاس پڑا ہوئے کوئی چائنہ کے پاس پڑا ہوئے کوئی فلانے کے پاس پڑا ہوئے آپ ابھی یہ دیکھ لیں اس کو تیب اور دگان کو دیکھ لیں اس کے پاس کئی چیزیں ہماری ایسے گروی بڑی ہوئی ہیں تو جب ہم کمائیں گے اور ان کو دیں گے تو ہمارے پاس کہاں سے آپ کو دیکھیں نا ہمارے پاس تو پھر پیسہ بچے گئی نہیں تو جو ہم کمائیں گے ان کو دی جائیں گے انڈیا کی ترقی کی ایک وجہ یہ نظر نہیں آتی کہ اس کے حکمران اس کے ساتھ بہت لائل ہیں اگر ہم بات کریں نریندر موڈی کی حکومت جب سے آئی ہے انڈیا نے بہت زیادہ ترقی کی ہے ویسے ہم کہتے ہیں کہ نریندر موڈی جو ہیں وہ ایک چائے بیچنے والے ہیں لیکن ان کے آنے کے بعد نریندر موڈی کے آنے کے بعد انڈیا نے جتنی دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی ہے پوری دنیا اس چیز کی گواہ ہے دیفنیٹلی آپ دیکھیں نا جو حکمران لائل ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ ملک ترقی کرے گا اور دیفنیٹلی کرے گا ایک چائے بیچنے والا اگر ہم اس کو کہتے بھی ہیں نا تو چلو اگر اس نے چائے بیچی ہے نا تو اس کو پتا ہے کہ غریب کی اور امیر کی کیا ویلیو ہوتی ہے وہ ایک نیچے سے اوپر آیا ہوا انسان ہے اس کو آئیڈیا ہے کہ میرے ملک میں جتنی غربت ہے میں بھی اس سٹیج سے گزر کیا ہوں تو ان پہ کیا بیٹی ہوتی ہے یہاں پہ جو ہے یہاں پہ جو امیر ہے وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے اور جو غریب ہے وہ غریب سے بھی غریب ہوتا جا رہا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا کا ریلوے سسٹم جو ہے وہ دن بہ دن کتنا ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے پہلے انہوں نے وندے بھارت کے نام سے ٹرین لانچ کی اس کے لئے بولیٹ ٹرین بھی انڈیا میں چلتی ہے اور اب انڈیا جو ہے ہائیڈروجن ٹرین لانچ کرنے جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کو پہلے نا وہ اگر کچھ سکی بارے میں بات کرنے تو پہلے اپنے گریبان میں جھانگ لانے چاہیے تو مجھے یعاد ہے کہ جب انڈیا نے جب ایک سپیس کرافٹ بنایا تھا اور وہ رسطے میں بلاسٹ ہو گیا اس کا بڑا مزاکڑایا تھا ہم نے ٹھیک ہے ہمارے جو فواج آئی صاحب انہوں نے بڑا مزاکڑایا تھا کہ یہ چاند پہ جانے کے بجائے یہ وہ کہے چلے گیا تو چاند نہیں جلا تو شام تک وہ اللہ نے ٹویٹ بھی کیا تھا تو اس طرح ہے کہ اگر وہ دیکھیں ہمیں چاہے وہ ہمارے نیبر ہیں ہمارے کہ ہمارے دشمن ملک ہیں لیکن ہمیں ان سے کافی کچھ سیکھنے کو بھی چاہیے اگر وہ ہائیڈوجن ٹرین بنا رہے ہیں تو اس میں ان کا دیکھیں کہ انفرسٹکچر اور انہوں نے ان کی سوچ ہے ان کی کہ اس سے وہ اپنے جو ریزروز ہیں وہ کتنا سیف کر رہے ہیں فیول کی ان کی ریزروز ان کے ہوں گے اور دوسرے دیکھیں ہم پاکستان کی طرف پاکستان میں تو اب ٹرین کا تو نہ ہی پوچھے نا کہ ابھی میرا ایک کزن ہے میرا وہ کل شام شہ بجے کی ٹرین میں بٹھا ہے اور ابھی دوپیر رات کو تین بجے وہ پہنچا ہے ٹرین میں پنڈی سے لہور آیا شام شہ بجے چلا ہے اور رات کو ڈھائی بجے وہ گھر پہنچا ہے تو تین چار کھنٹے کا سفر ہے وہ ٹرین میں وہ نون سٹوپ ٹرین ہے بھی فلال تو پر وہ دیکھ لے نا کہ فوق کلیتہ ہے فیکٹر ہے لیکن آپ کے ٹریکس اچھے ہو وہ بھی تو ملک ہے جہاں پہ بلٹ ٹرین سلتی ہیں ان کو تو فوق بغیرہ کچھ نہیں کہتی انڈیا کے اگر ہم بات کریں ہمارا ہم سایا ملک ہے ہمارے ساتھ آزاد ہوا ان کا ریلوی سسٹم دیکھ لے کہاں سے کہاں پہنچ گیا کہا جاتا ہے کہ کسی ملک کا ریلوی نظام اس ملک کی موشیت کی ریل کی ہڈی ہوتا ہے تو آپ ہماری دیکھ لیں کہ ہم نے اپنی ڈیڑ کی ہڈی کا کیا حال کیا بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن جو بھی ہے نہ چاہے ریلوی ہے ائر ہے بسزین جو بھی ہے یہ ساری ڈیڑ کی ہڈی ہوتی ہیں لیکن اب ہمارے دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں پچھتر سال سے ہم نازوک موڈ بھی گھڑے میں ہیں ٹھیک ہے پتہ نہیں کتنا لمبا موڈ ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا تو اب ہماری جو پچھلی جو گورورمنٹس گئی ہیں جو عمران خان سے پہلے کی بھی گورورمنٹس تھی ان سے آپ پوچھ لیں کہ انہوں نے ملک کے لیے کوئی کام بتا دیں جس میں سیمن بجری اور لوہا استعمال نہیں ہوا ٹھیک ہے تو ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں رہ جائے گا ان کے پاس ٹھیک ہے سوائے ان کے اس میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن انفریکشن جو ہے وہ ایک ملک کا اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے اس کی ترقی کے لیے جو کہ پاکستان میں ہم ہوتا نظر نہیں آرہا اور اب تو بالکل بھی ہوتا نہیں نظر آرہا اگر ہم اپنے پاکستان کے ریلوے نظام کی بات کریں تو پچھتر سالوں میں اس میں کبھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئی مطلب اگر ہم انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا نے تو ہر سٹیج پر اپنے ریلوے نظام کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی پچھتر سالوں میں یہ تو اب حالات اتنے برو ہوئے نا پچھلے اتنے سالوں میں کبھی ہم نے اپنے ریلوے نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کی تاکہ ہمارا ملک کی جو موشت ہے وہ بہتر ہو سکے شیخ صاحب ہے نا شیخ صاحب نے تو بہت منت کی تھی شیخ صاحب نے تو ریلوے لینڈ کو خسارے سے بھی نکالا تھا ٹھیک ہے تو اب اب وہ ہماری قسمت ماری کہ اب نہیں رہے وہ لوگ جو بہتر سوچے تھے بہتر کرنا چاہتے تھے اب تو وہی ہیں واپس وہ آج کل ٹویٹر پر بڑا چل رہا ہے جی وہ کون ہے ہماری ریلوے لینڈ کے اب کون ہے اسٹم وزیر ساد رفیہ ایک ٹویٹ چل رہا ہے کارٹون بنایا ہے زنجیریں بانتی ہوئی ہیں ٹرین کو ٹرنل سے نکال رہا ہے جی میں اندھیر نگری سے نکال دوں گا اس کو واپس ٹھیک ہے لیکن وہ ٹویٹ تک ہی رہا ہے وہ کارٹون ہی ہے بس اچھا انڈیا جو اس وقت ٹرین بنانے جا رہا ہے ہائیڈروجن ٹرین جرمنی کے باد انڈیا بنانے جا رہا ہے تو کیا لگتے اس سے انڈیا کو کتنا بینیفٹ ہوگا میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری ٹرین جو چلتی ہیں وہ پانی بھی چلتی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے لئے فیول ہے کول ہے چاہے جس مرزی طرح اس کا ہم گیس اتمال کر رہے ہیں ان کا اگر وہ ہائیڈروجن ٹرین بنا لے دیں ان کا تو آدھا انڈیا چلتا ہی ٹرین پہ اس میں آپ دیکھ لیں ان کے فیول کا ہے ان کا کتنی ان کے کسٹ منیمیزیشن ان کی بہت زیادہ ہو جائے گی اس میں ابھی یہ اورنج ٹرین پاکستان میں لاہور میں بنائی گئی ہے اس کے کیا حالات و واقعات ہیں اورنج ٹرین میں میں نے ایک دفعہ سفر کیا ٹھیک ہے مزے کا سفر ہے لیکن ابھی یہ ہے کہ سونا ہے کہ مخل ان کے بھی پرائسیز ان ان انکریز کر دی ہیں پہلے ایک فکس تھا 50 روپیز اب انہوں نے سٹاپ دو سٹاپ کر دی ہیں مخل 100 روپیز تک جا رہا ہے تو اب یہ کیا کہ سکتے ہیں بھی اورنج لائن ٹرین 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 ٹھیک ہے ٹرین 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 � ٹھیک ہے وہ سب بند ہو جانے ہیں یہ ٹرین کا تو کہہ لیں کہ بہت ایک فار بہائنڈ ایک میٹر ہے نا ہمارے پاس گھروں کی بجلی کے لیے اوائل کی ضرورت نہیں ہے اب یہ کاروبار ایک بندہ چلا رہے ہیں جو بھی جان پر چلا رہے ہیں اس کو پتہ ہے کہ میرا جو کسٹمر ہے وہ پانچ بیس آنا شروع ہوگا اور آت دش بیس دک ہے کل رات کو جناب صاحب برات بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ساڑی آٹ بچے ہم نے بند کر دیں کیونکہ ہم نے بجلی بچانی ہے نا بچانی ہے بجلی ب بچانی کب بنے گی تو بچائیں گے کیا بچانے ہم نے پہلے بنا تو لیں پھر بچا بھی لیں گے یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آج کے پروگرام میں ہم نے کمپیریزن کیا انڈیا اور پاکستان کے ریلوے سسٹم کے درمیان زیادہ پاکستان کی عوام کا یہی کہنا تھا کہ اگر ہم اپنے ملک کی معاشیت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے ریلوے کی نظام کو بہتر کرنا چاہیے کیونکہ ریلوے کا جو نظام ہے وہ کسی ملک کی معاشیت کی ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے آپ کی کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دے گے کومنٹ سیکشن میں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ